اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم جناب سپیکر میرے لئے عمر باعث عزاز ہے جناب سپیکر میرے لئے یہ عمر باعث عزاز ہے کہ میں ایوان میں کوالیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں یہ ایک ایسی کوالیشن ہے جس کو پچھلے انتخابات میں رائے آمہ کے ساٹھ فیصد سے زیادہ کی حمایت حاصل ہے اس حکومت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے لہٰذا ملک کی معیشت کے بارے میں کہے جانے والے فیصلوں کو قوم کے وسیطر حمایت حاصل ہے حکومت کو گزشتہ پونے چار سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے گزشتہ حکومت مسلسل پونے چار سال تک پاکستان اور اس کے عوام سے جانے کس چیز کا بدلہ لیتی رہی ان کی آقبت نا اندیشی کی بنا پر سماجی دھانچہ متاثر ہوا معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا اس عرصے میں معاشی بد انتظامی عروش پہ تھی اس عرصے میں معاشی بد انتظامی عروش پہ تھی جس کی وجہ سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا روپے کی قدر میں بے تہاشا کمی دیکھنے میں آئی جس کی بنا پر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی اس طرح غریب اور متواسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو گئی پچھلے پونے چار سال میں ایک نا تجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالسی تبدیل ہو جاتی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اور ڈیولپنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں پاکستان کے لوگوں نے تو ہر محلے پہ ان کی یوٹن دیکھے ہی تھے مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے عالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی اس لئے آئی ایم ایف کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا فروری میں سسپینڈ ہو چکا تھا اور وہ بنیادی اصلاحات جو دوہزار انیس میں ہونی تھی اب بھی تک نہیں ہوئی جناب سپیکر معیشت کے اسٹرکچرل بگاڑ کو درست کرنے کے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ایک فوری منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے گزشتہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے دامن چُراتی رہی اس لیے وہ سارے ریفارمز اس لیے وہ ساری ریفارمز محقر ہوتی رہی جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور خوشحالی ہم سے دور ہو گئی جناب سپیکر وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا چاہے وہ مشکل تبدیلیاں ہوں مشکل فیصلے ہوں ہم ان فیصلوں کے لیے تیار ہیں ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے ہمارے پاس دو آپشنز تھے ایک تو یہ کہ ملک کو کسی ایسی حالت میں چھوڑتے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا اور ملک کو دوبارہ پٹلی پر چڑھانا نہ ممکن ہو جاتا اس لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنے شروع کیے اور مشکل فیصلوں کی کڑی ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے لیکن دیر پا ترقی کا صرف یہی راستہ ہے ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کر دکھائیں گے انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجی دی اس وقت میں ہمارے اولین ترجی معاشی استقام یا استیبیلٹی ہے ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرعہ تین یا چار فیصد کے درمیان رہتی ہے جو ہماری آبادی کے اضافے کے شرعہ کے مطابقت نہیں رکھتی اس کے بلکھ جب معاشی ترقی کی شرعہ پانچ یا سی فیصد کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنڈ ریفنسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر تپکے کو مراد دیتے ہیں جس سے درامت بڑھ جاتی ہے جبکہ برامدات وہیں کھڑی رہتی ہیں یہی وجہ یہی پچھلے سال بھی ہوا اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے تپکے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراد کو بھی ترقی ملے گی ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سوارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں ایسے کنسیومر گوڈز پر خرچ کی گئی رقم درامدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر انکلوسیو اور سسٹینبل گروت لا سکیں گے یا انکلوسیو یا سسٹینبل ترقی کر سکتے ہیں ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی ایسی بنیاد ایسی مضبوط بنیاد جس پر سسٹینبل گروت کے شاندار امارت تعمیر ہو سکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم رہے ہمیں ترقی کا فارمولہ برامدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا ہمیں ذراعت آئی ٹی اور سنتی برامدات بڑھانی ہوں گی ہمیں ذراعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برامدات کی کمپیرٹیفنس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کے مسنوعات سے مقابلہ کر سکے ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ہمیں مشین اور خام مال کی درامت کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کر کر برامت کرنے ہوگا اس طرح جتنی درامدات بڑھیں گی اس سے کہیں زیادہ برامدات میں بھی اضافہ ہوگا جناب سپیکر ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر گامزند کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے پچھلے پونے چار سال میں معاشی ادم استحقام جاری تھا تاریخی مہنگائی غیر ملکی ذرہ مبادلے کی کمی اور مشکلات زیادہ لاغت پر بے دریخ کرزوں کا حصول لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے حوام کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار اور شکستہ حال بنا دیا جناب سپیکر گزشتہ پونے چار سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر تین پر آ گیا ساڑھے سات کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج بھی اس پاکستان میں ان میں سے دو کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے چار سال برس میں ہوا جبکہ اسی دوران ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار بھی ہو گئے اپنے پونے چار سال کی مدت میں سابقہ حکومت نے بیس ہزار عرب روپے قرض لیا جو کہ لیاقت علی خان اور خاجہ ناظر مدین سے لے کر ایوب خان، ظلفکار علی بھٹو صاحب، بینظیر بھٹو شہید، میاں نواز شریف، شاہد خاکان عباسی اور جناب سپیکر آپ کے سمیت تمام وزراء عظم کی حکومتوں نے اکھتر سال میں جتنا قرضہ لیا اس کا اسی فیصد قرضہ عمران خان نے صرف پونے چار سال میں لے لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمدن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے چار بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے ان کا اوسط بجٹ خسارہ آٹھ اشاریہ چھ فیصد کے قریب رہا اس دوران سالانہ تقریباً پانچ ہزار عرب روپے کا قرض بڑھایا گیا اور روہ مالی سال میں اکاون سو عرب روپے کا خسارہ متوقع ہے اسی طرح بجلی کے گردشی کرزہ ایک ہزار عرب ایک ہزار باسٹھ عرب پہ ہم مئی دوہزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے اب پچیس سو عرب روپے کے اوپر ہو گیا ہے اور ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ گیس کے شعبے میں گردشی کرزہ دیکھنے میں آیا جو مارچ اکیس بیس میں چودہ سو جو مارچ اکیس بیس میں اکیس بائیس میں جو مارچ بائیس میں چودہ سو عرب روپے تک پہنچ چکا ہے میرے قائد وزیر عظم محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی مہنگائی کی شراط تقریباً پانچ فیصد کے قریب تھی جبکہ افراد حضر کی کم سے کم ہونے کی شراط تین اشاریہ نو فیصد ریکارڈ کی گئی پچھلے پونے چار سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے کیونکہ گزشتہ وزیر عظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹوماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم بنتا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں دوہزار تیرہ میں چینی کی قیمت پتپن روپے کلو تھی اور دوہزار اٹھارہ میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت تریپن روپے فی کلو تھی مگر پھر دوہزار اٹھارہ کے بعد چینی کی قیمت پر کے کوپر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک سو چالیس روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی لیکن پھر وزیر آزم شہباز شریف آ گئے جو اس کو واپس ستر روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے ہیں اسی طرح دوہزار اٹھارہ میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹے کی قیمت پینتیس روپے کلو تھی جو نئے پاکستان میں بڑھ کر اسی روپے فی کلو پہنچ گئی مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹلیٹی سٹورز اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹا چالیس روپے فی کلو فرام کرنا شروع کیا ہے جناب سپیکر جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برامت کر رہا تھا مگر اب ہم اس سال تین ملین ٹن آٹا درامت کرنے پر مجبور ہیں گندم درامت کرنے پر مجبور ہیں گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے توانائی کے اس بوران میں دوبارہ شدد لانے کی ذمہ داری ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ پونے چار سال کی غلط پالیسیوں اور فیصلے ہیں انہوں نے ہمارے کیے ہوئے ایلن جی کے سستے سعودوں پر جھوٹے ازدامات لگائے جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین کو جھیل بھی کاٹنی پڑی ہمیں بھی یہ گبارہ ہوتا اگر یہ ایلن جی سستے نرخوں پر لے آتے مگر انہوں نے کوویٹ کی وجہ سے معیصر ہونے والے سستے ترین نرخوں پر لانگ ٹرن معاہدے کرنے کے بجائے مہنگے داموں پر سپورٹ پرچس کی اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضروریت کے لیے مہنگی ایلن جی خریدنا پڑ لی ہے اس کے باوجود ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت یہاں پر کئی معزز غینماؤں کو جیل میں ڈالا گیا بلکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں گھسیٹا گیا اور آج وہ بھی پیشیاں اور عدالتیں بھگت رہی ہیں فروری کے آخر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کہ ان کی رخصت کے دن قریب ہیں تو انہوں نے کوالیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں تھیں جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ حکومت کا خزانہ کرز مانگ کر چل رہا تھا ان کے اس قدم سے ہماری دیاست ایک سنگین اقتصادی بوران میں پھنس گئی جس کو نکالنے کی کوشش اب تک جاری ہے وزیر آدم شہباز شریف نے پیٹرولیوم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدینی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے چنانچہ ان کی ہدایت پر چالیس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدینی والے خاندانوں کو دو ہزار روپے مہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ جون دو ہزار جو کہ جون دو ہزار بائیس میں نافذ العمل ہے اس میں تقریباً آٹھ کروڑ سے زائد لوگ فائدہ پہنچے گا اس سے تقریباً آٹھ کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا یہ امداد مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے بجٹ میں بھی شامل کر دی گئی ہے میں اس میں ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کار یا موٹر سائیکل ہو بلکہ جو عوام بس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مستحق حضرہ افراد بس میں پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں ان کو جون کے مہینے میں آٹومیٹکلی دو ہزار روپے اضافی ادائی کی جا رہی ہے ان میں مزید ساٹھ لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے جن کو ہر مہینے جون سمیت دو ہزار روپے دیے جائیں گے دو ہزار تیرہ سے سولہ دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان پاکستانی کرنسی میں استحقام دیکھنے میں آیا مگر پھر اتنے درجے کی معاشی بد انتظامی کی بنا پر دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان روپے کی قدر تقریباً اکسٹھ فیصد میں کمی واقع ہوئی جو ڈالر کے مقابلے میں ایک سو پندرہ روپے سے ایک سو نواسی روپے تک پہنچ گیا اور ہم بد انتظامی کے آفٹر شاکس کی وجہ سے دو ہزار کی حد بھی پار کر گئے مگر ہم نے کرنسی کو استحقام دینے کے لئے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اقدامات کام آئیں گے بجٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے حکومت کی سوچ اور ترجیحات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا جناب اسفیکر جناب اسفیکر وزیراعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اس مشکل گھڑی میں عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف دیا جائے بالخصوص وہ غریب عوام جو مہنگائی کے اس طوفان سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے اس مقصد کے لئے حکومت نے امداد اور سبسیڈی کے لئے کئی اقدامات کی ہیں لیکن ایسے مستقل بنیادوں پہ کرنے کے لئے ہمیں ذرائع فرام کرنے ہوں گے اس مقصد کے لئے یہی طریقہ ہے کہ ہائر انکم ارننگز پر سپیشل ٹیکس لگائے جائے اور اس طرح دولت کا رخ غریب عوام کی طرف مڑا جائے اس مقصد کے لئے آمدن پر ٹیکس یا ایسی اشیاء پر ٹیکس لگائے جائے جو زیادہ آمدن والے افراد استعمال کرتے ہیں اور متواسط طبقے اور غریب عوام کم سے کم استعمال کرتے ہوں جناب سپیکر ہماری حکومت کی بجٹ فلوسفی یہ ہے کہ ہم ایک طرف ذریع پیداوار میں اضافہ کریں گے تاکہ نہ صرف قابل کاش زغبہ بڑھے بلکہ فی ایکر پیداوار میں بھی اضافہ ہو خاص طور پر خردنی تیل پیدا کرنے والے فصلوں مثلا مکعی سورج مکعی اور کنولا کی کاش میں اضافہ کے لئے اضافہ کیا جائے گا اضافہ کیا جائے گا تاکہ ذریع درامداد میں کمی آئے اور جاری اخراجات کے خسارے میں بھی کمی لائی جا سکے دوسری طرف ہم ایسی سنتوں کو ترقی دیں گے جن کی پیداوار برامت کی جا سکے اس طرح ہمیں قیمتی ذریع مبادلہ حاصل ہوگا اور بیرونی ادائیگیوں کا تناسب یا بیلنس آف پیمنٹ کو پائیدار بنیادوں پر درست کرنے میں مدد ملے گی جناب سپیکر آپ کی اجازت سے اگر ایک پھوڑا سا پانی پینوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر نئے محصولات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو محصولات اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں ان کے انتظام اور منیجمنٹ کو بہتر بنایا جائے اگر محصولات میں چوری کو ختم کر دیا جائے تو گزشتہ پونے چار سالوں میں جو جو گزشتہ پونے چار سالوں میں بڑھ گئی تھی تو خاطر خواہ حد تک اضافی وصولی ہو سکتی ہے ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکج یا چوری تقریباً تین ہزار عرب روپے تک پہنچ گئی ہے اور وزیر آزم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکج کو کم کرنے میں کوشہ رہی گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نون ٹیکس ریوینیو بڑھانے کے لیے بھی کوشہ ہیں کفایت شاری کے اقدامات جناب سپیکر کفایت شاری ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی ترقیاتی پروجیکٹ کی علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی آیت کر دی گئی ہے کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کی پیٹرول کی حد کو چالیس حصت کم کیا گیا ہے حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے جناب سپیکر بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں پانس سو تیس ارب روپے کا تخمینہ ہے دیگر ممالک کے طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لئے رکوم جاری کر دی گئی ہیں اس سال پہلے سال اس میں ہم ایک دس ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں جناب سپیکر وزیر آزم کے ویژن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزند کرنے کے لئے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرو ایکنومک فریم ورک وضع کیا ہے مجھے قامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی ہمارے لئے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروت حاصل کرنا ہے لہذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم از کم پانچ فیصد گروت حاصل کی جائے گی اس طرح جی ڈی پی کو سکسٹی سیون خرب سے بڑھا کر اگلے مالی سال کے دوران اٹھتر اشارہ تین خرب روپے تک پہنچایا جائے گا افرات زر جناب سپیکر اس وقت افرات زر گیارہ اشارہ سات فیصد ہے جو کہ گزشتہ دس برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے حکومت کو ادراق ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہم مونٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے مالی سال میں افرات زر میں کمی کر کے گیارہ اشارہ پانچ فیصد پر لائے جائے گا ایف بی آر ٹیکس جناب سپیکر امرجنگ مارکٹس ممالک میں ٹیکس کی شرعہ جی ڈی پی کے تقریباً سولہ فیصد ہے مگر پاکستان میں اس وقت یہ شرعہ آٹھ اشارہ چھ فیصد ہے اگلے مالی سال کے دوران یہ شرعہ نو اشارہ دو فیصد تک لے جانے کی تجویز ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں یاد رہے جناب سپیکر ہم یہ شرعہ گیارہ گیارہ اشارہ ایک کی گیارہ اشارہ ایک فیصد پر چھوڑ کے گئے تھے مجموعی خسارہ مجموعی خسارہ جو اس سال جی ڈی پی کا آٹھ اشارہ چھ فیصد ہے اس میں بددریج کمی لائے جائے گی اگلے مالی سال کے دوران اس میں کمی لاکر چار اشارہ نو فیصد تک لائے جائے گا اس طرح مجبوری پرائمری بیلنس جو کہ جی ڈی پی کا منفی دو اشارہ چار فیصد ہے اس میں بہتری لاکر اگلے مالی سال میں اس کو مضبط صفر اشارہ ایک نو فیصد پر لائے جائے گا یعنی کہ ہم نیگٹیف دیفیسٹ یا دیفیسٹ کو پرائمری دیفیسٹ کو پرائمری سرپلس میں انشاءاللہ تعالی کنورٹ کریں گے تجارتی خسارہ ہمارے حکومت برامداد میں اضافے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے اور درامت کے بڑھتے ہوئے رجان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تجارتی توازن عمل میں لائے جائے اور ڈالر کی قیمتوں کا تائین خود بخود صحیح راستے پر گامزند ہو جائے درامت جو اس وقت چھتر ارب ڈالر تک ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے مالی سال میں ان میں کمی لاکر ستر ارب ڈالر کی سطح پر لائی جائیں گی برامداد اس وقت اکتیس ارب ڈالر کا تخمینہ ہے اگلے مالی سال میں ان کو پینتیس ارب ڈالر تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے ان اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو جی ڈی پی کا منفی چار اشاریہ ایک سے گھٹا کر اگلے مالی سال میں جی ڈی پی کا منفی دو اشاریہ دو فیصد پر لائے جائے گا ترسیلاتِ ذر جناب سپیکر روان سال میں ریمیٹنس اکتیس اشاریہ ایک ارب ڈالر ریکارڈ ہوئے ہیں ہوں گے اگلے مالی سال میں ترسیلاتِ ذر کی کی ٹارگٹ تینتیس اشاریہ دو ارب ڈالر رکھنے کی تجویز ہے قومی قرضہ جناب سپیکر اس سال انٹرس پیمنٹ میں کل اخراجات اکتیس سو چوالیس ارب روپے ہوں گے جس میں دومیسٹک انٹرس کی پیمنٹ ستائیس ستر ارب روپے اور ایکسٹرنل پیمنٹ انٹرس پیمنٹ تین سو تہتر ارب روپے ہوں گے ہونے کا تخمینہ ہے جبکہ اگلے سال اس مد میں کل ادائیگی انچالیس سو پچاس ارب روپے ہونے ہونے کا تخمینہ ہے جس میں دو تین ہزار چار سو انچالیس ارب روپے اندرونی اور پانس سو گیارہ ارب روپے غیر ملکی قرضوں پر سوت کی ادائیگی کے مد میں خرچ ہوں گے پبلک ڈائٹ جناب سپیکر جو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں پچیس ہزار ارب روپے تھا مارش دو ہزار بی بائیس میں چوالیس ہزار تین سو پینسٹھ روپے تک پہنچ گیا ہے جو کہ جی ڈی پی کا بہتر اشاریہ پانچ فیصد ہے ہم نے مالی سال کے آخری دو ماہ میں اخراجات میں کمی کے ذریعے قرض میں اضافے کی رفتار کو کم کیا ہے قانون کے مطابق حکومت کو قرض دینے کی حد جی ڈی پی کا ساٹھ فیصد مقرر کی گئی ہے دوہزار پانچ کا ایف آر ایف آر ڈی ایل اے میں ترمیم کے ذریعے وزارت خزانہ کے ڈیٹ منیجمنٹ ڈیٹ منیجمنٹ آفس کوئی ماہرین فرام کیے جائیں گے فرائض کی بجا آوری کے لیے اس کے منڈیٹ اور استیارات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ قرضوں کا اندزام موضوع بنیادوں پر استوار کیا جا سکے یہاں پر میں ایوان کو یہ آگا کرنا چاہوں گا کہ سابقہ حکومت نے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرتے وقت دوہزار انتیس میں چون سو عرب یعنی پانچ لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے ایک ساتھ ادا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تصور کیجئے جناب سپیکر کیا پوری ڈومیسٹک منی مارکیٹ ایک ہی بار اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتی تھی بلکل نہیں ہم اس بہت بڑی قرض ادائیگی کے رقم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر حکومت اور مقامی مارکیٹ کے لیے قابل ادائیگی بنا رہے ہیں جناب سپیکر بجٹ ریالوکیشن کی چیزہ چیزہ باتیں بتا رہنے سے پہلے میں آپ کو ریونیو ایکسپینڈیچرز ریونیو ایکسپینڈیچرز کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اب میں بجٹ کی خصوصی اقدامات بیان کروں روہ مالی سال میں ایف بی آر کے ریونیوز چھ ہزار عرب روپے ہوں گے جس میں صوبوں کا حصہ تین ہزار پانس سو بارہ عرب روپے رہا وفاق کا نیٹ ریونیو تین ہزار آٹھ سو تین عرب روپے رہا وفاق ہی حکومت کا نون ٹیکس ریونیو تیرہ سو پندرہ عرب روپے ہونے کی توقع ہے کل اخراجات نو ہزار ایک سو اٹھارہ عرب روپے ہوں گے پی ایس ڈی پی کے اخراجات پانس سو پچاس عرب روپے ہوں گے ڈیٹ سرویسنگ کی مد میں جیسے میں نے کہا اکتیس سو چوالیس عرب روپے خرچ ہوں گے ڈیفینس پر چودہ سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے فیڈل گورنمنٹ کے اخراجات پانس سو تیس عرب روپے پینشن پر پانس سو پچیس عرب روپے اور سبسیڈیز کی مد میں پندرہ سو پندرہ عرب روپے خرچ ہوں گے اور گرانٹ کی مد میں ایک ہزار نوے عرب روپے خرچ ہوں گے جوابی سپیکر اگلے سال ایف بی آر کے ریونیوز کا تقمینا سات ہزار چار عرب روپے ہے جس میں سوبوں کا حصہ اکتالیس سو عرب روپے ہوگا وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو چار ہزار نو سو چار عرب روپے ہوگا جبکہ نون ٹیکس ریونیو میں دو ہزار عرب روپے ہوں گے وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تقمینا نو ہزار پانس سو دو عرب روپے ہے جس میں ڈیٹ سروسنگ پر تین ہزار نو سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے اور اگلے سال پی ایس ڈی بی کے لیے آٹھ سو عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے ملکی دفاع کے لیے پندرہ سو تیس عرب روپے سویل انتظامیہ کے اخراجات کے لیے پانس سو پچاس عرب روپے ہوں گے پینشن کی مجمعیں پانس سو تیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سبسیڈیز چھ سو نانانوے عرب روپے رکھی گئی ہیں اور گرانٹ کی صورت میں بارہ سو بیالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں جس میں بسپ بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانٹس شامل ہیں بینہ دیر انکم سپورٹ پروگرام جناب اس فکر اب میں اپنے پسماندہ اور غریب بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتا ہوں ان کے لیے ہم نے بینہ دیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں اضافہ کیا ہے جو دوہزار اکیس بائیس میں دو سو پچاس عرب روپے تھی دوہزار بائیس تئیس کے بجٹ میں یہ رقم کو بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ عرب روپے کی رقم یوٹلٹی سٹورز کارپریشن میں پورے سال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد amplitude حیع لیل فلاح حیع لیل فلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چارجز خاطب کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں پھر سے شک پڑھ لیتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے جو دوہزار بیس اکیس میں دو سو پچاس ارب تھی دوہزار بائیس تیس کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر تین سو چونسٹھ ارب روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ ارب روپے کی رقم یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کی اشیاء کی سبسیڈی کے لیے مختصف کی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی اس کے علاوہ پانچ ارب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکجز کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن میں اگلے مالی سال میں بس کے تحت نوے لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت محسر ہوگی جس کے لیے دو سو سٹھ سٹھ ارب روپے رکھے گئے ہیں بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دارہ ایک کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا اس مقصد کے لیے پینتیس ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے دس ہزار مزید طلباؤں کو طالب علموں کو دس ہزار مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈرگرائجویٹ سکولرشپ دیے جائیں گے جس کے لیے نو ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے بے نظیر نشو نمہ پروگرام کے تحت بے نظیر نشو نمہ پروگرام تمام ازلہ تک بڑھا دیا جائے گا جس پر تقریباً اکیس اشاریہ پانچ ارب روپے کی لاغت آئے گی اس کے علاوہ چھ ارب روپے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال میں رکھے گئے ہیں عوام اور سند و تجارت کے لیے توانائی قلیدی اہمیت رکھتی ہے ان شعبوں اور عوام کے لیے ہم نے اپنے پہلے تین مہینوں کے دوران دو سو چودہ ارب روپے اضافی سبسیڈی ادا کی ہے تاکہ سابقہ حکومت کے دور کی بقایجات کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے اگلے مالی سال کے دوران اس مد میں پانچ سو ستر ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ گرمی کی سخت موسم میں کے دوران عوام بجلی کا خرچ برداشت کر سکیں پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایجات کی ادائی کے لیے دو سو اٹھالیس ارب روپے کی رقم اجرا کی ہے اور اگلے مالی سال کے لیے اکھتر ارب روپے مہیا کیے ہیں ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے جس کے تحت سنتوں کے علاوہ دیگر ممالک سنتوں کو علاقے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیرٹیو ریس پر گیس کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا جس سے ملکی برامداد میں اضافہ ہوگا تعلیم جناب سپیکر کئی مالی مجبوریاں اور اس حقیقت کے باوجود کہ یہ شعبہ اب صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے ہم نے ہائل ایڈوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں پینسٹھ ارب روپے کی رقم مختص کی ہے اس کے علاوہ چوالیس ارب روپے ایچ ای سی کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں سکسٹی سیون فیصد زائد ہیں جو نوجوان نسل کے لیے ہماری کمیٹمنٹ کا ثبوت ہے مجھے خاص طور پر بڑی خوشی ہے کہ ان پیسوں سے نورت وزیرستان میں بھی ایک یونیورسٹی اس سال بنانے کا آغاز ہوگا ہم صوبوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ سالوں کے دوران عالی تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری نبھائیں ایچی سی کے بجٹ میں بلوچستان اور زمشدہ علاقوں کے لیے پانچ ہزار وظائف شامل ہیں بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لیے الگ سے سکولرشپ شامل ہیں ملک بھر میں طلبہ کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساد پر فرام کیے جائیں گے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپگریٹ کرنے کے غرص سے سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپنٹ مہایا کرنے کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں زرات اور فوڈ سیکیورٹی زرات وطن عزیز کی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دیگر اقدامات کے علاوہ ہم نے فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اکیس ارب روپے رکھے ہیں تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے وزارت بڑھائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور سوبوں کے تعاون سے ایک تین سالہ گروت سٹیٹیجی ترتیب دی ہے اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا کسان کو خوشحال کرنا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا سمارٹ زرات کا فروغ خود انساری ویلی ایڈیشن اور ایگرو پروسسنگ ہے میں یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اور ولوچستان کے چھوٹے ماہیگیروں کی آسانی کے لیے پورٹ کلیرنس یعنی پی سی کے شرط ختم کی جائے گی یہ میرے بھائی عبدالقادر پٹیل کی خصوصی سفارش تھی اور مجھے خوشی ہے کہ میں عمل کر سائے ہوں نوجوان ممالک نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں نوجوانوں کے لیے اقدامات جناب سپیکر نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں نیشنل یوت کمیشن کے قیام عمل میں لائے جائے گا نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملک کی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لائے جا رہا ہے یوت ایمپلائیمنٹ پیلسی کے تحت بیس لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سود قرضے اور ڈھائی کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دے جائیں گے جانے کی اسکیم کا اجرابی کیا جا رہا ہے طرزہ اسکیم میں خواتین کا کوٹا پچیس فیصد مختص کیا گیا ہے نوجوان خواتین کی معاشی خودمختاری کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کو ہائی ٹیک اور دیگر سکولرز میں ترجیح بنیاد ترجیح بنیاد پر تربیت فرام کی جائے گی ملک بھر میں یوتھ ڈیویلپمنٹ سینٹرز قائم کیا جائیں گے ان سینٹرز کے ذریعے نوجوان ایک انٹیگریٹڈ جوب پورٹل تک رسائی ہے اور اس سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں گے معاولیاتی تبدیلی کے اثرات کو مدد رضا رکھتے ہوئے نوجوانوں کی مضبط سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہوئے گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز کیا جائے گا اور دو سو پچاس منی سپورٹ سٹیڈیم بنانے کے لئے رکم رکھی گئی ہے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو حوصلہ افضائی کے لئے انویشن لیگ کا بھی آغاز کیا گیا ہے گیارہ سے پچیس سال کی عمر کے نوجوانوں کے لئے ٹیلنٹ ہنڈ اور سپورٹس ڈرائیف پروگرام بھی تشکیل دیا گیا ہے سنت و تجارت جناب سپیکر سنت کسی بھی ملک کے لئے نہائیت ضروری ہے کارخانوں میں بنی ہوئی اشیاء نہ صرف برامت کی جاتی ہیں بلکہ ملکی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لئے روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں ان کی اہمیت کو پیش نظر وزارت سنت و پیداوار نے ایشیا ترقی بین کے تاون سے سنتی پالسی کا کام شروع کر دیا ہے جناب سپیکر پچھلے تین سالوں میں ایکسپورٹرز کو ڈیل ٹیل کے بقیجات کی آئدائیگی بہت سست رفتاری سے ہوئی وزیراعظم شباز شریف کی ہدایت ہے کہ ایکسپورٹرز کے تمام کلیم فوری طور پر ادا کیے جائیں اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تصدیق شدہ چالیس اچاریہ پانچ ارب روپے واجب الادا ہیں ہم یہ رقم فوری طور پر ادا کر رہے ہیں اسی مہینے میں اسی طرح مالی مشکلات کے باوجود سیلس ٹیکس کے ریفنڈ بھی فوری ادا کی کی جا رہی ہے جناب سپیکر میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فارمسوٹیکل انڈرسٹیز پہ پچھلے تین مہینے پہلے ایک سیلس ٹیکس لگا دیا گیا تھا اور نہ صرف سیلس ٹیکس لگا دیا گیا تھا بلکہ ستم ذریفی یہ تھی کہ ان کے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے تھے ہم ان کے ریفنڈز فوری طور پر جاری کر دیں گے اور فارس ٹیکس سے فارمسوٹیکل انڈرسٹیز کے ریفنڈ دیے جائیں گے سنتکاروں کو مسلسل بجلی فرام کرنے کے لیے انڈرسٹیل فیڈرز کی لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنی مستثنہ کیا جائے گا سرمایہ کاری جناب سپیکر ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا کام کیا جا رہا ہے جس کے تحت سرمایہ کار دوست ماحول سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقے کے اور پیچیدہ طریقہ طریقے کار کا خاتمہ ہوگا ہماری حکومت عام شہریوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم میں اصلاحات لائے گی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ نظام سستہ سادہ اور موثر ہو اس سلسلے میں انٹرنیشنل بریس بیس پریکٹسز کو اپنائے جائے گا جس کی جس میں تنازات کے متمادل حل کا نظام بھی شامل ہوگا یہ اصلاحات عالی عدالتوں کے مشاورت سے لائے جائیں گے تاکہ ان پر بروقت عمل کروایا جا سکے سابقہ حکومت نے ایک بھی نیا سپیشل اکنومک زون نہیں بنایا دوہزار اٹھارہ تک سی پیک کے تحت انفرائیسٹرکچر کا بہت سا کام مکمل کیا جا چکا تھا اور اب اس کو معیشت کے لئے بروے کار لانا ضروری ہے چین کی حکومت کے ساتھ یہ تیہ پایا تھا کہ سی پیک کے روٹ پر نو سپیشل اکنومک زونز بنائے جائیں گے جن پر چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانہ لگانے کی سہولت فرام کی جائے گی تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی کھڑی کی بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی اور ابھی تک ایک بھی سپیشل اکنومک زون اپریشنل نہیں ہوا وزیر عالم شہباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختون قوام راشاکائی پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابی جی کے مقام پر سپیشل اکنومک زون کو فوراں بجلی اور گیس فرام کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے ثقافت اور فلم انڈرسٹری کا فروغ جناب اس پیکر سیاہت کے میں اضافہ معاشرتی اور سماجی تناؤ عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور تشک تشکش شکریہ پھر ایک مردہ بولو میں بیتری لانے کے لیے فلم اور ثقافت ورثہ ڈراما اور فنون رتیفہ کا فروغ لازم ہے دوہزار اٹھارہ میں ملکی تاریخ میں پہلی فلم اور کرچل پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی بدقسمتی سے گزشتہ چار سال میں اس پہ عمل نہ ہوا نہ ہی یہ عمل آگے بڑھ سکا دوہزار اٹھارہ کی فلم اور کرچل پالیسی پر عمل درامت کا آغاز کرتے ہوئے فلم کی سنت فلم کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے ایک عرب سالانہ کی لاغت سے بائنڈنگ فلم فائننس فنڈ قائم کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے فلم سازوں کو پانچ سال کا ٹیکس نئے سینما گھروں کو پروڈکشن ہاؤزز کو فلم میکرز کے قیام پر پانچ سال کا انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ جبکہ سینما اور سینما اور پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس سے استثناء جیا جا رہا ہے ایک عرب کی لاغت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فسیلیٹی کے علاوہ نیشنل فلم سٹوڈیو کا قیام بھی قیام عمل میں لائے جا رہا ہے فلم دسٹیبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر آئید آٹھ فیصد ٹیکس کا ختم کرنے کی تجویز ہے فلم اور ڈراموں کے لئے مشینری آلات اور سازو سامان کے امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی میں پانچ سال کا استثناء ہوگا جناب سپیکر وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لئے آٹھ سو عرب روپے رکھ رہی ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ ایک ہزار عرب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریبا آدھا رہ گیا وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفریسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر میں کام کے کام آئے ان لوگوں نے غفلت پی ٹی آئی کے لوگوں نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوازر کی بندرگاہ پر کام بند کر دیا گوازر جو جو اس علاقے کے سب سے گہرا پانی کے بندرگاہ تھا اس وقت ریت اور گاڑے سے اٹی پڑی ہے پی ٹی آئی حکومت نے محمد نواز شریف کے ملک بھر میں موٹروے کے جال بچانے کے ویجن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر اور دانستہ طور پر چین کے سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹروے کو کے روٹ کو جگہ جگہ سے نام مکمل رکھا تاکہ ترقی کے یہ راستے کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ لے آئے اسی طرح انہوں نے پاکستان بھر کو آپس میں ملانے والی ریلوے ایم ایل ون کے جدید بنانے کے لیے پرائم نواز شریف کی کہ خواب کو عملی جامع پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور پاکستان کو جدید بنانے کی اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا پونے چار سال تک عمران خان بس باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کر کے دوبارہ ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر بنی گالا چلے گئے میں انہیں کہوں گا یہ اکبر علابادی کے شیر کا دوسرا مصرہ استعمال کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ تمہاری تو فقط باتیں ہیں ہم نے کام کرنا ہے نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں اب میں ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات گوش گزار کرتا ہوں ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ ان پر لگائی گئی رقمیں ضائع نہ کی جائیں ضائع نہ ہو جائیں آبادی کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصتوں کے برابر لائے جا سکے سوبوں اور خصوصی علاقہ جاد آزاد کشمیر اور گلگت بلوچستان کے لیے پی ایس ڈی پی میں رقم بڑھا کر ایک سو چھتیس عرب روپے کر دی گئی ہے پانی کا زخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں وزیر آزم شہباز شریف کے حکم کے مطابق مومن ڈیم اور دیامیر باشا ڈیم کے وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لیے اضافی رقم مختص کی گئی ہیں چین کی سرس سے دونوں بندرگاہوں کو ملانے والی اس چارہوں کے لیے کوئی سلسلے کو مکمل کیا جائے گا سی پیک کے تحت انفرائیسٹرکچر اور اقتضادی زون کے منصوبوں میں تیزی لاکر قومی ترقی کے رفتار بڑھانا اور برامداد میں اضافہ کرنے پر توجہ جائے جا رہی ہے میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جناب سپیکر کہ پرائیم نیسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں چار نالج پارٹس بھی وفاقی حکومت کے خرچوں میں چارہ سوبوں میں بنائے جائیں گے ہمیشہ کی طرح ملک کی ضرورت کے مطابق انفرائیسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے مجموعی طور پر اس کے لیے تین سو پچانوے ارب روپے رکھے گئے ہیں بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے بجلی کے شعبے کے لیے تہتر عرب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے جس میں سے بارہ عرب روپے وزیر آزم کے اعلان کے مطابق مومن ڈینڈ کی جلد تقمیلی تقمیل کے لیے خرچ کیے جائیں گے پانی کا یہ زخیرہ زراد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اس منصوبے کی جلد تقمیل سے کسانوں کو ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیشن کا لاؤس کم نہیں کر سکی بلکہ جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاؤسز بڑھا دیئے یہ جو تہتر عرب روپے پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے ٹرانسمیشن اور ٹرانسمیشن لاؤسز میں کمی آئے گی تاکہ ہم بجلی کی نرفوں میں کمی کر سکیں توانائی سے منسلک شعبہ آبی وسائل کا ہے بڑے قصیر مقاصد ڈیمو خاص سر پر دیامیر بھاشا مومن داسو اور کمانڈ ایریا پروجیکس کے لئے بجٹ میں سو عرب روپے کی رقم شامل کی گئی ہے جبکہ چھوٹے ڈیمو نکاسی آپ کی سکیموں کم تر یا ترقی آفتہ اضلاع کو ترجیح دی گئی ہے توانائی اور آبی وسائل کے پروجیکس ایک دوسرے سے منسلک ہیں جس کے لئے کل ایک سو تیراسی عرب روپے رکھے گئے ہیں ٹرانسپورٹ اور محصولات جناب سپیکر شہراؤں اور بندرگاؤں کے لئے دو سو دو عرب روپے رکھے گئے ہیں عوام کو محصولات کی سہولت معاصلات کی سہولت سے نہ صرف سنت و تجارت کی ترقی ملتی ہے اور کسان کو مننیوں تک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے ماضی میں ہمارا ہمارا ترہہ اور کسانوں کو منیوں تک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے یہی ماضی میں ہمارا طورہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے موٹر ویز شروع کیے ہیں ان کی تقمیل کیے اور آج یہ موٹر ویز لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر سے استعمال ہو رہے ہیں حکومتی سرمایہ کاری کے علاوہ ہم شہراؤں کی تعمیر کے لیے غیر سرکاری سرمایہ کاری غیر سرکاری سرمایہ کاری بھی استعمال کر رہے ہیں نجی شعبے کے اشتراک سے شہرائیں تعمیر کرنے کو مزید فروغ دیا جائے گا سوشل سیکٹر جناب سپیکر پاکستان ایس ڈی جیز کا سگنیٹوری ہے اور ایس ڈی جیز کے اعداف حاصل کرنے کے لیے کوشن آئے اس پروگرام میں عوام کو برائے راست شہری سہولیات دی جا رہی ہیں عوام کی زندگی آسان بنانے اور انڈر پریلیج عوام کے خدمت کے لیے ایس ڈی جیز کی مد میں ستر عرب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے اس کے علاوہ سماجی شعبے میں متدد دوسری اسکیموں کے لیے چالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں تعلیم و نوجوانوں کے لیے پروگرام ہماری حکومت نے جاری یہ پروجیکس کے تکمیل کو ترجیح دی ہے بجٹ میں عالی تعلیم کے منصوبوں کے لیے اکاون عرب روپے کے رقم رکھنے کی تجویز ہے سہت عوام کو سہت کی بہتر خدمات کی فرامی بیوانیوں کا صد باب اور ان پر قابو پانا طبیعی آلات کی فرامی اور ویکسین اور سہت کے اداروں کی صلاحیت کار میں اضافے کے لیے چوبیس عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے ماحولی تبدیلی جناب سپیکر اس مشکل وقت میں بھی ہم ماحولی تبدیلی کی اہمیت سے غافل نہیں اس سے نمٹنے کے لیے تقریباً دس عرب روپے رکھے گئے ہیں اس میں شجرکاری اور قدرتی ماحول بہتر بنانے کے دیگر منصوبے بھی شامل ہیں جناب سپیکر سائنس ان ٹیکنالوجی اور آئی ٹی حکومت نے آئی ٹی شعبے میں تربیت دینے نوجوانوں کو لیپٹاپ فرام کرنے نیٹورک بہتر کرنے اور آئی ٹی برامدات کو فروغ دینے کے لیے ستر عرب روپے مختص کیے ہیں ستر عرب روپے مختص کیے ہیں ماف کیجئے زرات اور فوڈ سیکیورٹی جناب سپیکر زرائی شعبے میں جدید جدد اور مشینوں کا استعمال بڑھانے لیزر سے زمین ہموار کرنے آپاشی میں جدد لانے میاری بیجوں کے فرامی اور زرائی پیداوار کی برامد کے لیے گیارہ عرب روپے رکھے گئے ہیں سنت اور زرائی پیداوار جناب سپیکر سپیشل اکنومک زونز کے لیے ضروری انفرائی سٹرکچر اور سرویسز فرام کرنے کے لیے اقدامات اگلے اگلے سال کے منصوب جات میں شامل ہیں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں مارکٹ شیئر کو بڑھائے جا سکے آلہ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈڈ آلہ ٹیکنالوجی پر ممکن آلہ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈڈ برامدات موستر مارکٹنگ مادنیات کے شعبے اور انڈرسٹری کے دیگر شعبے جات میں سرمایہ کاری کے لیے بجٹ میں پانچ ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں آخر میں جناب سپیکر میرے شہر کراچی میں کے فور کے لیے بھی بیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جناب سپیکر ہم اب اس سائے دو ہم انڈلینڈ ریوینیو کی طرف چلتے ہیں جناب سپیکر اس سال ٹیکس پالیسی کی بنیادی اصول یہ ہیں ڈائریک ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار ہوگا نون پروڈکٹیو ایسٹس پر ٹیکس کا نفاظ ہوگا پروگرسیف ٹیکسیشن کا فروغ ہوگا اور پروڈکٹیو ایسٹس کی حفاظت کی جائے گی اور خاص طور پر صاحب سروز افراد پر نئے ٹیکسز کا نفاظ ہوگا جیسا کہ سب جانتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول محسر نہیں اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے کہ حوصلہ افضائی کرتا ہے بلکہ یہ نئے کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جبکہ ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کا حوصلی افضائی کرتا ہے یہ یقیناً ایک ناخوشگوار پہلو ہے اور اس معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے یہ ریل سٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوع اضافے کا سبب بنتا ہے جس کے رہائشی سہولت متواسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے اس نون پروڈکٹف سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے ہم ریل سٹیٹ سیکٹر کے حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اس شعبے کو ایسی سمپ میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں یہ شہروں کی ترقی کا انجن بن سکے ہماری تجویز ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے کلچر کو فروغ دینا ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے اس سے غیر تعمیر شدہ پلوٹوں میں اسپیکلیشن پر مبنی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جا سکے گی یہ حکومت کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے ارادہ رکھتی ہے بدقسمتی رہی ہے کہ انکم ٹیکس کی وصولی کا بڑا حصہ ویڈھولنگ ٹیکس پر مبنی ہے دراصل ویڈھولنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے دھانچے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے ہماری حکومت کا مقصد اس بگاڑ کو خاتمہ کرنا ہے ہماری ترجیحات ہیں کہ ویڈھولنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا ہے فائنل ٹیکس کو منموم ٹیکس میں تبدیل کرنا ہے اور منموم ٹیکس کو ایجسٹیبل ٹیکس میں تبدیل کرنا ہے جناب سپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ریلیف میجرز کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں تنخہ دار افراد پر ٹیکس کی شرع جناب سپیکر اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جھکڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا ہے گیا ہے لہٰذا ہماری حکومت نے تنخہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد چھ لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے اس سے تنخہ دار لوگوں کو فائدہ ہوگا جس سے ایک مضبط معاشی سائیکل پیدا ہوگا اور یہ رقم کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گی مزید براہ اس سے تنخہ دار افراد کی ڈسپوزبل انکم میں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں زیادہ ٹیکس محصولات کے ذریعے قومی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا سناب سپیکر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے ٹیکس کی شرعہ مہنگائی کے پیش نظر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے چھوٹ کی بنیاد چار لاکھ روپے سے بڑھا کر چھ لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے بیبوت سرٹیفیکٹ پر ٹیکس کی شرعہ اس وقت بیبوت سیونگ سرٹیفیکٹ پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ دس فیصد ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے کم کر کر پینشنرز کو مزید ریلیف فرہام کرنے کے لیے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے ریٹیلرز کے فک کے لیے فکس ٹیکس کا نظام چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکس انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی ریجسٹریشن اور ریپورٹنگ کا آسان نظام لائے جائے گا جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا یہ ٹیکس تین ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹرمنٹ ہوگی میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائی کے اقعباد ایف بی آر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی جناب سپیکر انیشل ڈپریسییشن سنتی اداروں اور دیگر کاروبار کو پہلے سال میں پچاس فیصد انیشل ڈپریسیشن چارجز کا ایجسمنٹ کرنے کی اجازت تھی جو سنتی اداروں کے لیے اضافی بوجھ اور مالی مشکلات کا باعث بن رہی تھی لہذا ہم نے انیشل ڈپریسیشن کی مد میں پہلے سال سو فیصد ایجسمنٹ کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی ہے جناب سپیکر ایمپورٹ سٹیج پر سنتی اداروں سے وصول کیے گئے ٹیکس کی ایڈمیسیبیلٹی موجودہ ٹیکس نظام میں خام مال کی درامت پر وصول کیے گئے ایڈوانس انکم ٹیکس عام طور پر ایجسٹ نہیں کیے جا سکتے جس سے کاروباری طبقے کی ورکنگ کیپٹل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوتے ہیں لہذا یہ تجویز دی جاتی ہے کہ درامت کے وقت سنتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایجسٹبل کر دیا جائے گا جناب سپیکر اب میں بجٹ کے عوام دوست نکات اور معیشت کی پیداواری یا پروڈکٹف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوصلہ افضائی کے لیے حوصلہ افضائی کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرتا ہوں میری یہ تجویز غیر پیداواری نون پروڈکٹف شعبوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کو پیداواری شعبوں میں منتقل کرنے کی کاوش ہے جناب سپیکر اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ صاحب حیثیت افراد کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں موجود ہے یہ دو دھاری تلوار ہے اس سے ایک طرف تو نون پروڈکٹف ایسٹ جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے مکانات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لہذا ہم اس عدم توازن کو درست کرنے کا اراضہ لگتے ہیں ہم وہ تمام افراد جن کی ایک سے زائد امووربیل پروپرٹی پاکستان میں واقع ہے چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پروپرٹی ہو پاکستان اور جس کی مالیت ڈھائی کروڑ روپے یا پچیس ملین سے زیادہ ہو اس پر فیر مارکٹ ویلیو کے پانچ فیصد کے برابر فرضی آمدن یا کرایا تصور کیا جائے گا جس کے نتیجے میں فیر مارکٹ ویلیو کا ایک فیصد ٹیکس کی شرعہ موثر ہوگی تاہم ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنہ ہوگا ایموبول پروپرٹی کی لین لین پر ٹیکس جناب سپیکر موجودہ معاشی مسکلات صاحب احسیت افراد سے جذبہ عیسار اور قربانی کا تقاضہ کرتی ہیں اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ جس ضرورت اس عمر کی ہے کہ صاحب سروت طبقہ آگے بڑھ کر قومی تاریم تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرکو قردار ادا کرے لہٰذا ہم ٹیکس کے ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام طبقات کے اساسوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے اب پاکستان میں واقع ایموبول پروپرٹی کے کیپٹل گینز پر ایک سال ہولڈنگ پیریٹ کی صورت میں پندرہ فیصد ٹیکس لاغو کرنے کی تجویز ہے جو ہر سال ڈھائی فیصد کی کمی کے ساتھ چھ سال کے ہولڈنگ پیریٹ کے بعد کی صورت میں صفر ہو جائے گا مزید بڑا فائلرز کے لیے پروپرٹی ٹیکس کی خرید و فرق پر ایڈوانس ٹیکس کی شراب موجودہ شراب ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی تجویز ہے جبکہ نون فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پروپرٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شراب بڑھا کر پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے ہائر انکم پرسن پر ٹیکس کون نہیں جانتا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی حالات سے دو چار ہے لہذا وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ صاحب جائداد طبقہ آگے بڑھے اور اپنے وسائل اور آمدن کے مطابق اپنے حصے کا پورا ٹیکس ادا کرے اہم قومی ذمہ داری نبھانے اور غریبوں کی دعائیں لے وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ غریب سے امیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے تمام افراد بشمول کمپنیز اور associations of persons جن کی سالانہ آمدن تین سو ملین روپے یا تیس کروڑ روپے سے زائد ہو ان پر دو پرسن ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے لگجری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس جناب سپیکر صاحب احیثیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں سولہ سو سی سی سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے دو فیصد کی شرعہ سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا اسی طرح نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرعہ موجودہ سو فیصد سے بڑھا کر دو سو فیصد کی جائے گی وین فول گین پر ٹیکس بینکنگ سیکٹر نے اعلی شرعہ سود اور سرکاری سیکیورٹیز میں محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے غیر معمولی آمدن حاصل کی ہے لہذا ٹیکس کی حقیقی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکسز کی موجودہ شرعہ ان چالیس فیصد سے بڑھا کر پیتالیس فیصد کرنے کی تجویز ہے جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہوگا اب قومی معیشت کو دستاویزی یا ڈاکیومنٹڈ بنانے کے لیے ہم چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں میں چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں پاکستان میں ٹیکس ریفنڈ ریزیڈنس بننے کا میار جناب سپیکر ٹیکس کی نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے رہائشی شخص یعنی کہ ریزیڈنٹ پرسنز کا متعین کرنا کا میار میں ترمیم کی جا رہی ہے صاحب ایسیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنس نہیں ہیں لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنس نہیں ہیں اسے پاکستان کا ریزیڈنس تصور کیا جائے گا بیرنل اقوامی کارڈ کی ادائیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ اور پری پیٹ کارڈ کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے ایک فیصد اور نون فائلرز کے لیے دو فیصد کی شرح سے ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا تاہم یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کے خلاف ایجسٹبل ہوگا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کے اقدامات جناب سپیکر انڈیریک ٹیکسوں کی وصولی میں انڈلینڈ ریوینی نے ایف بی آر کے مجموعی ٹیکس محصولات میں سہد مند اضافہ کیا ہے مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ حکومت وسیع تر قومی مفاد میں سخت فیصلے کرے اور وزیراعظم میاں محمد شباز شریف کی قیادت میں حکومت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایسے فیصلے لینے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی ہے جو مشکل بھی ہیں لیکن قوم کے لئے ضروری ہیں سیلز ٹیکس ریوینیو دراصل قومی محصولات میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن وزیراعظم کے ویژن کے مطابق موجودہ بجٹ کی تجویز کا مقصد ان شعبوں پر ٹیکس لگانا ہے جو یا تو ٹیکس نیٹ سے باہر رہ گئے ہیں یا دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اصل صلاحیت کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کرتے جناب سپیکر وزیراعظم پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے وزیراعظم کے مطابق ٹیکس بیس کو وسیع کر کے ٹیکس نازہندگا شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے محصولات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے وہیں حکومت ٹیکسوں میں ریلیف کو بھی بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ملک میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے پاکستانی پاکستان طبانائی کی شدید قلت کا شکار ہے اندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں جس کی وجہ سے تھرمر انرجی مہنگی ہے رینیوبل انرجی کو آگے بڑھانے بڑھانا ہر ممکن راستہ ہے رینیوبل انرجی کو آگے بڑھانا ہی ممکنہ راستہ ہے لہٰذا سولر پینلز کی درامت اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثناء دینے کی تجویز ہے اس کے علاوہ دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقصاد پر کردہ دلائے جائے گا اس سے محول اس سے ماحول دوست طریقے سے بجلی پیدا کرنے کو فروغ ملے گا اور درامت شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی واقع ہوگی زرات کو آسان بنانے کے لئے ٹریکٹر، زرعی آلات، گندم، مکعی کنولا، سورج مکی اور چاول سمید مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے خیراتی ہسپتال کی سہولت کی فرامی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں خیراتی ہسپتالوں کو درامت اور درامت اتیات اور پچاس یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمید مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے جنابے سپیکر ٹیکس پیئرز کو سہولت فرام کرنے کے لئے آلٹرنٹ ڈسپوٹ ریزولوشن کا میکنزم کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی تجویز ہے جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جن پر دس کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ اے ڈی آر سی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نئے میکنزم کے تحت ٹیکس دہندگان اے ڈی آر سی میں اپنا ایک نمائندہ اپنی مردی سے نامزد کر سکتے ہیں دوسرا نمائندہ ایف بی آر کا افسر ہوگا اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پیئر اور ایف بی آر کے باہمی رضا مندی سے نامزد ہوگا اس میکنزم کے بدالہ تین میں سے دو ممبر ٹیکس دہندگان کی مردی سے نامزد ہوں گے نہ صرف کوششن آف فیکٹ بلکہ کوششن آف لاؤ بھی کمیٹی میں لائے جا سکتا ہے اور فیصلہ اتفاق کے رائے کے بجائے اکثریت رائے سے ہوگا لہذا میں تمام ایسے ٹیکس دہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ اے ڈی آر سی کے ذریعے معاملات تیہ کر لے گی اس طریقے کار کو اپنانے سے عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور عوام کو سہولت محسر ہوگی پاکستان کسٹمز جناب سپیکر اس بجٹ میں زراعت سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لوجک سکس کے لئے بہت سی اندازی اقدامات کیے گئے ہیں زرعی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیو دینے کے لئے زرعی مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے جس میں آپاشی نکاسی عاب کاشکاری فصلوں کی کٹائے اور اس کی پروسسنگ گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زرعی سنتوں کے ساز و سامان مشینری اور زرعی شعبہ پہ قائم سنتوں کے لئے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے ملک میں سنتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لئے مختلف منفیکچرنگ سیکٹر سے متعلقہ چار سو ٹیریف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کر کے ریشنلائز کیا جا رہا ہے جس میں سے تین سو پچاس آئیٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاءوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دیا گئی ہے تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی سنتوں کو تحفظ دیا جا سکے جناب اس پیکر چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اس لیے اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیریف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے فارماسوٹیکل سیکٹر کی فارماسوٹیکل سیکٹر کے حساسیت کو متنظر رکھتے ہوئے تیس سے زیادہ ایکٹیف فارماسوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے اس کے علاوہ فرشٹ ایڈ اس کے علاوہ فرشٹ ایڈ بینڈجز بنانے والی سنت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثناء دیا گیا ہے تاکہ اسے میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاغت مزید کم ہو سکے اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیریف سے چھوٹ اور رہائتیں دی گئی ہیں جناب سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی پتا چاہ چلوں کہ سگرٹ کا شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہم نے سگرٹ کے شعبوں میں ٹیک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے تین کمپنیوں پہ لگایا ہے اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پہ بھی لگایا جائے گا ہم نے سگرٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کرائے اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو ڈیڑھ سو عرب روپے اس کو بڑھا کر دو سو عرب روپے سے زائد کر دیا جائے مندرجہ بالہ تجاویز دراصل ملکی معیشت کو مضبوط اور مستحقم بنانے ملک میں ایک شفاف اور موصر ٹیکس نظام رائج کرنے اور کاروبار میں آسانی اور ہر ممکن سہولت کو یقینی بنانے کی کے لئے پیش کی گئی ہیں جن پر عمل درامت کرنے کے ذریعے حکومت کے ویجن کو عملی جامع پینانے کے عمل میں یقیناً معاملت ملے گی ملک میں ملک میں اس وقت شدید مالی بہران ملک اس وقت شدید مالی بہران کا شکار ہے مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہو گئی ہے خاص طور پر تنخہ دار طبقے کی لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لئے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لئے تنخہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہے ہیں ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ ہاک ریلیف ایڈ ہاک میجرز کو بیسک پے میں مرش کیا درجہ ہے یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے جناب سپیکر سب جانتے ہیں کہ ملکی معیشت سخت دباؤں میں ہے مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے اس بھومر سے نکالنے کے لئے عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کے پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت کو اس بہران سے نکالیں گے آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک کے اس وقت جن حالات ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے ان کی اصلاح کے لئے ہم سب کو مل کر اپنی تمام ترتوانائی اور توجہ ملکی ترقی پر مرکوز کرنی ہوگی ہمیں ہم آنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کے وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز اور جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے